بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا وارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربہ صلوات قلطمائے سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لئے ہم سب کی آبا و اجزاد و رائزہ و رشداروں کے لئے اور خصوصاً مسٹر اور میسز اباس ہیر جی کے تمام مرہومین کے لئے اسد دشتی شمسی رزوی اور مرہومہ گوھر خانم بنت حسن رضا اسدی اور جن جن مومنین نے اس امام بارگاہ کو بنانے میں اور جل جس طریقہ سے یہاں پر مذہب حق اہل بیت کی خدمت میں کوششیں کی اور باقی جتنے مومنین یہاں پر ہیں ان سب کے اور ڈونرز کے اور اسپانسر کے ابا اجزاد کے لئے اور خصوصاً حسن جعفر نقوی ابن مولانا سید رضی جعفر نقوی کے چاند کے حساب سے سولہ جماعت الاول ان کی رہلت کی تاریخ ہے رحم اللہ من قرر الفاتح بسم اللہ الرحمن 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 الرح اللہ صمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو قطبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بلہو احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو قطبا احد ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اور یہ دفعہ گزارش ہے بلن سلوات کی اس نیت سے کہ جتنے مومنین و مومنات دنیا میں جاہا جائیں ان سب کی مشکلات سے نجات کے لئے اور دعاوں کی قبولیت کے لئے اور خصوصاً محمد رضی جعفر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ و خداون تبارک و تعالی سبر جمیل عطا فرمائے ان کے فرزن کی وفات پر برمحمد والے محمد صلوات دو موضوعات کو بڑی تحرے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک تو پہلا یہی ہے کہ بڑے اچھے ہمارے وہ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے تھے چھوٹے تھے ہم سے لیکن قم میں بہت دوستی تھی بہت محبت تھی ہر وقت کا آنا جانا تھا بہت زیادہ بے تکلیفی تھی اور واقعا بہت ہی محبت کی شخصیت تھے حسن جعفر مولانا حسن جعفر صاحب اور پھر ان کے والد ماجد جو بہت ہی محبت کے ہیں ان کی والدہ واقعا وہ بھی بہت محبت کی ہیں مولانا صاحب کی تو ہمیشہ محبت نظر آئی جب ہم حج پہ گئے ہوئے تھے تو یہ ہم توجہ دلائیں کہ جب ہم قم میں تھے تو ایک ہم نے حج کیا تھا نیابت میں اور عجیب معاملہ تھا کہ حج میں فقط ابھی چار پانچ دن رہ گئے تھے یعنی فلائٹس برکل ختم ہو گئی تھیں ہم کسی قافلے میں بھی نہیں تھے یہی ہمارے برادر محترم حسن جعفر آئے ہمارے گھر اور تو کاش شریعر بھائی حج پہ جانا ہے میں نے کہا کون سا حج کیسا حج کہلنا ہے وہ جانا ہے کہ نہیں جانا میں نے کہا جانا تو ہے لیکن جا کیسے سکتے ہیں کہلنا ہے کہ آپ سے یہ بتائیں جائیں گے میں نے کہا بلکل جائیں گے کہنے لگے چلیں میں نے کیسے کہنے لگے اببہ نے بتایا ہے کہ نیابت پہ ایک کوئی اگر جانا چاہے تو ایک حج ہے میں نے کہا بھی کیسا بھی ہو کم سے کم حج تو ہوگا ظاہر ہمیں بھی سواب ملے گا تو گئے ہم نے ویزا لیا اور ہمیں ویزا مل گیا اور اتفاق یہ ہے کہ انہیں نہیں ملے اور اکیلے ہی چلے گئے اور وہاں جا کے بھی پھر مولانا کو جوائن کیا اور وہاں جس طرح سے انفیکشن پھیلتا ہے آپ کے تو علم مہد میں تو اب تک ہمیں یاد ہے کہ مولانا کی تو ہمیشہ سرپرستی اور محبت رہی اللہ ان کو طول عمر اتا فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اور صبر جمیل اتا فرمائے لیکن جب مجھے بہت زیادہ خانسی تھی اور طبیعت بھی وہ تھی تو ان کی زوجہ محترمہ نے اب تک مجھے یاد ہے کہ فوراں کہا بھی ایک دو لوگوں سے اس کے بعد خود بھی بہت زیادہ اصرار کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور ہمیشہ اب تک جو ہے ان دونوں کی بہت زیادہ محبتیں شاملے حال رہتی ہیں اور واقعا ہمارا دل بہت رڑپتا ہے اس انوان سے کیونکہ ایک ہی فرزن تھے جو دنیا سے گئے اور پھر آخر میں دعا ہے کہ خدا ون تبارک بطالہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس امتحان کے ذریعے سے انہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور زیادہ عربتہ فرمائے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور علماء کے درمیان کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آفتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ مختلف لوگ امامیاں پہن کر مذہب حقہ اہل بیت پر ضربتیں لگا رہی ہیں بعض دفعہ جان بوچ کے بعض دفعہ جہالت میں کم علمی میں نادانی میں لیکن مولانا عزیز جعفر صاحب جیسے حضرات اور لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی صورت میں مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کو نقصان نہیں دیکھیں دعا ہے کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر خدمت نہ کر سکیں تو کم سے کم مذہب حقہ اہل بیت کے لئے نقصان دے ثابت نہ سلوات پڑھیں برمحمد والم اب کیوں کہ مذہب حقہ اہل بیت یہ بات ہوئی تو یہ موضوع کہا نہیں ہے ہم سے کسی نے کوئی سوچے کہ کہا ہے یعنی انتظامی ہے ہمیں کہا آپ سن رہے ہیں بار بار کہ تیرہ جنوری کو انشاءاللہ اوپننگ سرمنی ہے مدرسے کی پندرہ سے شروع ہوگا تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس کام میں ہیلپ کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر اس مدرسے کے ذریعے سے اور آپ کے کیے ہوئے تعاون کے ذریعے سے چاہے وہ فزیکلی ہو فیننشلی ہو یا کسی اور طریقے سے ہو کہ اس کا بھی ذکر کریں گے کسی ایک بچے کا بھی دین محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک بچے کی نسل جو ہے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب اور مذہب پر باقی رہتی ہے تو اس کا سواب آپ کو ہمیشہ ملے لہٰذا کوئی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ چیزوں کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں ہیں تو انہوں نے تو میرے خیال سے بہت کم چیز کی ڈیمانڈ کی ہے یعنی یہاں پر اگر آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں تو واقعاً بیٹھ کے گفتگو کریں کہ جو مدرسہ بنے وہ اتنا آلی شان قسم کا سلسلہ ہو اتنی اچھی اس میں چیزیں ہوں کہ بچے اٹریکٹ ہو اسی طریقے سے بعض لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے خواتین و حضرات بعد میں بھی اس کو ڈسکس کریں فرض کریں ان کے پاس اتنے بجٹ نہیں ہیں انام دینے کی اور اگر یہ انام بھی دیتے ہیں تو بیس یا پچیس یا پچاس کرتے ہیں تو آپ میں سے بعض لوگوں کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ آپ انام پروائیڈ کریں گفت پروائیڈ کریں اور اتنے اچھے گفت پروائیڈ کریں کہ بچوں کو خود ایک حوصلہ ہو آنے کی خواہش ہو اس میں کھانے پینے کی چیزیں پروائیڈ کریں تاکہ بچے جو ہیں کبھی اگر ان کو یہ ہو کہ آج دیر ہو گئی ہے کیا کریں گے ناشتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا یہ چیزیں پروائیڈ کریں اسی طریقے سے جو ایک اہم ترین کام ہے بعض میں بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوں گے یعنی یا شادی ہو گئیں یا بچے یا خود ہی ابھی بچے ہیں جوان ہیں یا بچے ہی نہیں ہیں تو کیا ان کو نہیں انٹرس ہونا چاہیے نہ وہ سواب کے لئے اس میں کام کریں اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے آپ کو یہاں پر اپنا نام دیں کہ اگر کسی کے پاس کنونس نہیں ہے تو وہ بچوں کو پک کر کے لائیں تو یہ پک کرنا جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ نہیں ہے نہ جس بچے کو آپ پک کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں اس کے ماں باپ کے پاس گاڑی نہیں ہیں اور وہ سستی کا شکار ہیں کہ ایک دن ملا ہے اتوار کو کیسے لائیں یا یہ کہ ماں ڈرائیونگ نہیں جانتی باپ اس وار کو جوب پہ گیا واہ بچے نہیں آسکتے تو آپ میں سے بعض لوگ یہاں پر بخائد ہے چارٹ لگایا جائے جس میں کہیں کہ ہم بچوں کو پک اینڈ ڈروپ دیں گے اور اس پک اینڈ ڈروپ کا جو سواب ہے یاد رکھیں بہت ساری مساجد امام بارگا بنانے سے زیادہ سواب ہوگا پھر وہی بات کہ جب وہ بچے آگے پڑھیں گے اس دن جو سیکھیں گے وہ چار یا پانچ بچے اس کا سواب ملے گا اور وہ بچہ جب نماز پڑھنا سیکھتا ہے فرض کریں یہاں پہ سیکھے گا یا فرض کریں کچھ بھی سیکھے گا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس وقت تک آپ کو سواب ملتا رہے گا جب وہ بچہ اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھائے گا اور فرض کریں اس کے بچے اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھائیں گے تو جس میں سے آپ نے جس نے پک اینڈ راپ کیوز کو سرویس دی ہے یا جس نے پڑھایا ہے یا جو اٹریکشن کا سبب بنا ہے یا جس نے فیسیلیٹیز پروائیڈ کی ہیں ان سب کو سواب ملتا رہے گا اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک ایک بسم اللہ وہ بچہ یہاں سے سیکھ کے گیا ہے اس کی نسلوں میں چلے گی جب تک وہ بچہ یہاں سے پنجتن کے نام سیکھ کے گیا اس کی نسلوں میں چلیں گے جب تک وہ بچہ یہاں سے نماز سیکھ کے گیا اس کی نسلوں میں چلے گی اس وقت تک سواب ملتا رہے گا اور ممکن ہے یہ سواب ایک پک اینڈ راپ کا جو ہے ہزاروں سال چلے جب تک دنیا ہے لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی یہ جو مدرسہ سکول بن رہا ہے ہمارے تو چھوٹے بچے ہی نہیں لہذا ہمیں کنٹیبیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے کوئی سے تعلق بھی نہیں ہے تو سب اس میں شریک ہوں اور جس طریقے سے خدمت انجام دے سکتے ہیں اور خصوصاً اس جانے توجہ رکھیں کہ بعض متمبل افراد مہنگے سے مہنگے گفت یہاں پر فراہم کریں جو بہت سواب کا سبب ہو گفت اگر کسی میں طاقت ہے یہ بیس پچیس پچاس ڈالرہ کی گفت جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں پرس کریں آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو کہتا ہے کہ میں ہر سال جو ہے دس بچوں کے لیے مثال کے طور پر آئی پیٹ دوں گا کوئی بڑی بات نہیں اگر یہ دس بچے آپ دیتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ ایک بخصوی سواب سواب پڑھیں برمحمد و آل محمد فضائل اہل بیت علیہم صلات و سلام کہ جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ان کو بیان کریں اور چھپنے نہ ایک بہت بڑا پرابلم جو اس وقت ان افراد کی جانب سے ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سیاسی یا نظریاتی اس قسم کا سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے یہ بالکل ایسا ہے کوئی کہے کہ موڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اللہ بہت ہو گیا لیکن آپ دیکھیں جو بھی موڈرن بنتا ہے وہ اللہ اللہ بہت ہو گیا نہیں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہو گیا وہ نہیں کہتا آپ کو بیماری نظر آئے گی وہ ہمیشہ فضائل اہل بیت کا دیکھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم میراج کی ضرورت نہیں گے ڈسکس کرنے کی اس کو سارا پرابلم ہوتا ہے فضائل اہل بیت بہت ہو گئے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ کام اس سے شیطان کرا رہا ہے اور ہمارے افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر بالمعروف بلا شک واجب ہے حسنا شک نہیں ہے نماز بلا شک واجب ہے غوصل وضو بلا شک واجب ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کیلئے استعمال ہو تو شیطانی ہے حامر بالمعروف ممکن ہے کہ کہ دے جی اس کی کمی کر دی نہ جتنا میرے خالصے فقی احکام پر پورا ایک سلسلہ ہے پوری فقی شیعہ کے اوپر جو ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ حتیہ اراق یا ایران یا لبنان میں بھی احسی میں بھی نہیں بنی بھی ہیں وہ آپ ہماری جا کے دیکھ سکتے ہیں لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم فقی مسائل کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں نہیں بہت ہم نے اہمیت ہے لیکن فقی مسائل کی آڑ میں اہل بیت کے ذکر کو کم کرنا بلکل سازر ہے فقی مسائل کی آڑ میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بلکل شیطانی ہے ویل فیر بہترین کام غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں لیکن ویل فیر ہمیشہ ازاداری امام حسین کے وقت یاد دلانا بلکل شیطانی ہے پکی شیطانی ہے اپنی شادی میں ولی میں میں تفری میں کپڑوں میں گاڑی میں کروکری میں کٹلری میں فون میں کمپیوٹر میں یا کسی کو ویل فیر یاد دنیا ہمیشہ یہ چلتا ہے جی ازاداری امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے ویل فیر پہ لگایا جائے کہ آپ سنتے ہیں یہ ندائیں شیطانی ندائیں پاکستان میں ایک ندائیں چل رہی ہے بلکل پکی شیطانی ہیں اس کے اوپر آپ سب کچھ آئیے کہ لکھیں جو ہم آج کہہ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا بغیرہ میں لکھنا چاہیے وہ کیا کہ جی مجالے سے امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے ادارے نہیں بنائے جارے پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں نے بہت ادارے بنائے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بنانے کے لیے ہمیں قومی خزانے کو یوز کرنا چاہیے اور وزیروں اور وزراء اور اپنی حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے یہ قوم کو یہ نشہ دینا کہ وزیر وزراء اور یہ لوگ ادارے نہ بنائیں آپ بنائیں لمس آپ بنائیں وہابی اس پر قبضہ کریں فاسٹ آپ بنائیں وہابی اس پر قبضہ کریں ہاں یہ مراد ہے کہ جیسے پاکستان ہم بنائیں بعد میں دیوبندی قبضہ کریں یہ جو یونیورسٹی بنانے کی ڈوز دی جا رہی ہے بالکل بیکار ہے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھی ہیوں کو پرائمری اور سیکنڈری سکول بنانے چاہیے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ قوم بیدار ہو وزیر وزراء ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کا کام ہے آرمی والوں سے کہا جائے کہ اپنی فیسل ریلیس کو کم کرو اسکول بناو لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ ازاداری کو کم کرو اور کالج بناو این الشیطانیت ہے اور اتفاق سے ایران ایراخ جنگ کے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ جی اس وقت مجالی سے امام حسین کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے تو آیت اللہ العظمہ سجد محمد رضا گلپائی گانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے لیکن جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ ازاداری کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے وہ استخبار کرے یہ ازاداری کے بجائے کیوں بات ہوتی ہے ازاداری کے بجائے کوہ ولیمے کے بجائے نکاہ کے بجائے عقیقی کے بجائے کھانے کے بجائے ہوتل کے بجائے ہوتل کی ٹپ کے بجائے جویلری کے بجائے کروکری کے بجائے کٹری کے بجائے فون کے بجائے کمپیوٹر کے بجائے جوتے کے بجائے کپڑوں کے بجائے کہیں آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا ہمیشہ آئے گا ازاداری ہے محمد اچھا افطار کے لیے بھی نہیں آئے گا ابھی بھی دیکھیں جتنے لوگوں کا سہلاب کے وقت بیان آیا کیا آیا ازاداری اور زیارتیں کر بلا کسی نے نہیں کہا حج اور عمرہ ہوئی کہیں سے ندہ بلند کہ اس سال پاکستان سے حاجی نہ جائیں سب دے تو اس کو سہلاب زدگان ان کو آئی ندہ حج عمرے کی آئی اچھا این سہلاب کے وقت جانور زبا کیے جا رہے تھے اور ان کا خون جو ہے وہ پانی میں بہا کے اور زیادہ اس کو خطرناک کیا جا رہا تھا کسی نے یہ نہیں کہا اس سال قربانی نہ کرو یعنی قربانی کے موسم میں کسی نے نہیں کہا قربانی نہ کرو لیکن قربانی کے موسم میں ندائیں آ رہی تھیں کہ مجلس نہ کرو وجہ کیا یہاں پر کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں دین بچانے کا جو سب سے اہم وسیلہ ہے وہ ذکر اہل بیت اسلامی معاشرے میں دین بچنا اگر بچانا ہے تو اہل بیت کے ذکر سے بچے گا کیونکہ حکم رسول اللہ کیا نتارک و فقم سقلین لہذا شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسٹرپ کر دو ذکر اہل بیت کو تو باقی چیزیں تو توحید اللہ نبوت تو خود ہی ختم ہو جائے گا اور اسی جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا توجہ دلائیے یہ امامت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کا ذکر نہیں ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ نبوت کا کام انجام نہیں دیا وجہ کیا ہے کہ جب اسلام کی حفاظت کا ہی ذریعہ ختم ہو جائے گا تو اٹومیٹکلی نبوت اور توحید تو ویسی ختم ہو جائیں گی ختم آنے سے کیا مراد ہے نام رہ جائے گا لیکن اللہ کون سا آ جائے گا جو سہائے ستہ والا ہے جو اپنی کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے کتب اہل سنت میں امرد امرد خدا کونسا ایسا کہ جس کے چہرے پہ ڈاڑی موچھے نہیں ہے گنگریال بال ہے وہ خدا آ جائے گا کب کہ جب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا سلوات پڑھیں برمحمد والے توحید توحید کا بجے شور مچایا جاتا ہے یاد رکھیں توحید صرف اہل بیت کے ذریعے سے اہل بیت کے مخالفوں کے پاس توحید نہیں ہے وہ بے ڈاڑی موچھوں کا لڑکا نمہ خدا ہے جس کے لئے کتب اہل سنت میں صفت آئی ہے امرد بغیر ڈاڑی موچھوں کا گنگریال بال بالا اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ ملے گا اہل بیت کو چھوڑیں گے تو رسول اللہ وہ ملیں گے جس پر سہائے ستہ کی وجہ سے کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول رنگیلا رسول اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے لکھی گئی اب آپ سمجھ لیں کہ ذکر اہل بیت ختم کرنا یعنی توحید ختم کرنا اور نبوت ختم کرنا اس معنی ہے نام رہے گا رسول اللہ کا لیکن کونسا وہ نام رہے گا اللہ کا لیکن کونسا اللہ وہ نہیں وحدہ لا شریک اللہ جو قیامت میں نظر بھی آ رہا ہے جو گھدے پہ سوار بھی ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ بھی جہنم میں ڈالتا ہے جو عرش پر بیٹھا ہے موٹی موٹی رانے ہیں گنگریالِ بال ہیں اور نہ چہرے پہ ڈاڑی ہے نہ موچ ہے وہ اللہ صحیح اللہ آپ کو چاہیے تو اہل بیت سے صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اہل بیت علیہ وسلم کے فضائل دشمنوں نے لاکھ مٹھانا چاہے لیکن مٹھنا سکے اور اسی طرح سے اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بعض دیگر آسمانی خطب میں بھی مل جاتے ہیں بائبل کے جو مجموعہ ہے جسے عیسائی مانتے ہیں اس مجموعے کو اس مجموعے کو پورے مجموعے کو یہودی نہیں مانتے ہیں اب اس کے دو حصے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے یہودیوں سے پوری تعلق ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی جو بعض بکھ ہیں خصوصاً طورہ جسے ہم طورات کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اور حبرو میں بھی کہا جاتا ہے طورہ اور اسی طریقے سے زبور یا سین یا مزامی ردعود اس کا تعلق بھی یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے بھی ہے بعض اور کتابیں بھی یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی جن کو یہودی بھی ایک حد تک مانتے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی بہت ساری کتابیں جن میں سے چار تو ہیں گوسپلز یعنی اناجیل لیکن یاد رکھیں کہ جو گوسپلز ہیں یہ بھی چار وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے اوفیشلی پاس کیا ہے کس نے کرسٹیمنٹ نے لیکن ان کے علاوہ بھی اور اناجیل ہیں یعنی گوسپلز ہیں اور بعض کتابیں ہیں کہ جن کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے بعض نسخے بھی ان کے پاس ہیں لیکن اس کو اوفیشلی انہوں نے پاس نہیں کیا ہے اپوکرفہ کہہ کے کہتے ہیں کہ بس یہ ہیں ان کو پورا نہیں مانتے انہی میں سے ایک ہے انجیلِ برنباس اور انجیلِ برنباس جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کسرت سے لیکن اس کو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن چھاپتے نہیں ہیں اب کیا بجا ہے اس میں کیونکہ ان کتابوں سے ان کو خضرہ ہوتا ہے لیکن اسی موجودہ بائبل میں نیو ٹیسٹیمنٹ کی جو آخری ایک بک ہے وہ ہے دا بک آف ریولیشن ریولیشن جو ہے یعنی مکاشفہ مکاشفہ کیا ہے کہ ایک خواب ہوتا ہے جو نظر آتا ہے ایک مکاشفہ ہے جو جاکتے میں نظر آتا ہے یا وہ مکاشفہ اول تو اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے کسی کو ہو گیا اور یا وہ مکاشفہ نبی یا امام کراتے ہیں جس طریقے سے امام ازام العبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حج میں مکاشفہ کرایا کہ صحابی نے کہا کہ بہت زیادہ حاجی ہیں تو آپ نے کہا نہیں حاجی کم ہیں جانور زیادہ ہیں اور پھر کہا ایسے دیکھو وہ مکاشفہ کرایا وہ مکاشفہ تو ایک جو اہم ترین کتاب ہے ان کی وہ ہے The Book of Revelation اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں جان اب یہ ذہن میں رہے کہ عیسائی دنیا میں بلکہ یہودی دنیا میں منمام حضرت عیسائی دنیا میں ایک جان ہے جو بہت مشہور ہیں جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں وہ ہیں حضرت جان دا بیپٹس یعنی حضرت یحیاء کہ جن کا دوسرا جو نام ہے وہ یحنہ ہے اور دو بھائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حباری جن میں سے ایک تھے یعقوب یعنی جیکب اور ایک تھے یحنہ ابن زبدی جان دا سن آف زبدی یہ دونوں حضرت عیسیٰ کے حباری تھے اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو وسی تھے وہ تھے جناب سائمن پیٹر سائمن پیٹر کو ہمارے ہیں کیا کہا جاتا ہے شمعون صفا جناب شمعون صفا جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے وسی تھے جناب شمعون صفا کا وہی مقام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا امیر المؤمنین کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے وسی تھے وہ تھے جناب جشوہ یا یوشا بن نون جو ان کو اب کہا جاتا ہے جشوہ دس سن آف نون پس حضرت موسیٰ کے بعد جو پہلے ان کے خلیفہ تھے اور اس امت مسلمہ کے کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس امت مسلمہ میں پہلے امام تھے وہ حضرت جشوہ دس سن آف نون تھے یہ ہم تفصیل سے یوں بتا رہے ہیں کہ بعض دفعے ذکر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو یہودی شخصیات ہیں نا وہ حضرت موسیٰ کے وسی تھے حضرت حارون کی وفات زندگی میں ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کے بعد جو ان کے وسیٰ تھے وہ حضرت یوشا بن نون تھے حضرت عیسیٰ کے بعد جو ان کے وسیٰ تھے وہ حضرت شمون صفا تھے یعنی حضرت سائمن پیٹر اور امام زمان علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ اپنے والد کی جانب سے شجرہ ملتا ہے حضرت دعوت تک اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ کی جانب سے جا کے شجرہ ملتا ہے کس تک؟ جناب حضرت شمون صفا تک یعنی جناب سائمن پیٹر تک یہی چیزیں سبب بنیں گی کہ آخری زمانے میں عیسائیوں کا رخ ہوگا امام زمان علیہ السلام کی جانب البتہ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ ہی رکھا ہوا ہے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لئے یہ خود ایک اہم ترین موضوع تو ایک تو تھے یوہنہ جناب حضرت یہیہ جان ڈا بیپٹس اور ایک تھے جان ڈا اپاؤزل یعنی حواریوں میں سے ایک اور پھر ایک تھے یوہنہ دیلمی جان آف دیالم باس فضائل اہل بیت نقل ہوئے جان آف دیالم سے آخری جو بک ہے دی بک آف ریولیشن یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو آپ لوگ اگر جا کے دیکھیں تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے اچھا اسی کے بارے میں ایک اور چیز بیان کریں اور اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ مولا امیر المومنین سے کبھی ایک یہودی نے سوال کیا اور کبھی عیسائی نے سوال کیا کہ ایک عدد بتائیں کہ جو برابر تقسیم ہوتا ہو دس تک تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے اور مہینوں کے دنوں کو ضرب دو سال کے دنوں سے یعنی تین سو ساٹھ سے اب جب یہ چیز بیان ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے اور بعض وہاویوں نے اس پر اعتراض کیا اور ہم نے پھر اس کا جواب دیا وہ اعتراض یہ ہے کہ تین سو ساٹھ دن تو ہوتے ہی نہیں یہ سال میں یا تین سو پینسٹھ اور تقریباً آٹھ گھنٹے یا تین سو چوون اور تقریباً یہی پانچ ساتھ گھنٹے لیکن امام نے کیا فرمایا ہے کہ تم اپنے اپنے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینے سے تو یاد رکھیں یہ جو پورا ایک جو سرکل ہے یا سمجھے جو پورا دورانیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کو جو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے یہ دنیا کے مختلف کلینڈر ہیں اس میں مہینوں کی تعداد سب کی بارہ نہیں ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں لیکن امام نے کیا فرمایا کہ اپنے ہفتے کی دنوں کو اپنے مہینے اور اپنے مہینے کی دنوں کو کس سے کرو ظلم اپنے سال کے دن سے سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تم اپنے سال کے دن سے اور وہ کتنے ہے تین سو ساٹھ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تین سو ساٹھ جو دن کا کلینڈر ہے وہ عیسائیوں کا خاص کلینڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے تری سکسٹی ڈیز کلینڈر گوڈ کلینڈر اور پروفیٹک کلینڈر اور اسی کلینڈر کے ذریعے سے بعض جو پروفیسیز یا چیزیں ہیں دا بک آف ریولیشن میں اس کو سالف کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے حساب کتاب کیا جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو کتاب ہے بائبل میں کی اور جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بعض چیزیں ہیں کہ جنہوں کے اوپر خود تفسیریں لکھی گئی ہیں ایک دو تفسیر خود ہمارے پاس بھی ہیں اور اگر جائیں تو اس پر لیکچر کے لیکچر ہیں اور کمنٹریز کی کمنٹریز یعنی تفسیر ہیں وہ ہے دا بک آف ریولیشن کے جو لکھی ہے یوہنہ یعنی جون اب اس میں باروہ جو چپٹر ہے وہاں پر ایک خاص موضوع ہے کہ اگر بھی اس وقت بھی آپ بیٹھ کے وہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک مکاشفہ ہے ایک خاتون کے بارے میں اور ایک اجدہے کے بارے میں اگر آپ یہ بھی لکھیں گے جا کے گوگل میں لیڈی اور ڈریکن تو فوراں آپ دیکھیں گے ہزاروں تصویریں آئیں گے فوراں آپ دیکھیں گے کہ لیکچر کے لیکچر آ جائیں گے کتابوں کے کتابیں آ جائیں گے صرف آپ لکھیں دلیڈی آف ہیون اینڈ ڈریکن تو جو باروہ چپٹر ہے دا بک آف جون کا سلوات پونے پر محمد وآلہ تو اس میں جو موضوع نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کیونکہ جب کبھی آپ کی بات ہو دیگر مذاہب سے تو بعض دفعہ پھر وہ چیزیں بیان ہونی چاہیے کہ جس کا ان سے تعلق ہے اچھا اب جب اس کو بیان کرتے ہیں تو عیسائی فوراں یہ کہتے ہیں اس وقت کے البتہ یاد رکھیں کہ ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں لیکن وہ پھٹ سے جواب دیتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں ہم مسیحی ہیں اس پر بھی ہمارے ایک پورا لیکچر اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا اصلی نام کیا تھا تو مسیح ان کا نام نہیں ہے مسیح ان کا ٹائٹل ہے یعنی مسایہ نام جو ان کا ہے وہ ییسوس ہیسوس ایسوس لہٰذا ایسوس جو ہے آپ کو ابھی بھی اسپینش لوگوں میں ملے گا اور ایسوس کا جو عربک یہ عربک میں جو لکھا جاتا ہے وہ عیسیٰ ہو جائے جیسے کہ ابراہم کا ابراہیم یعقوب کا جیکب اسماعیل کا اشمعیل عساق کا آئزک یوسف کا جوزف لیکن جو اسپینش ہیں ان میں آپ کو ایک لفظ ایک نام ملے گا جو بہت مشہور ہے اور ہر خاندان میں دو تین نام ہوتے ہیں اگر آپ کا کبھی تعلق رہا ہو اسپینش لوگوں سے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کیا ہوزے ہوزے جو ہے وہ اسپینش ورلڈ میں یوز ہوتا ہے کس کے لئے یوسف کے لئے یعنی جوزف کے لئے تو ایسی کے لئے بھی ان کیاں جیزز یوز نہیں ہوتا اور جیزز تو نام بھی نہیں یہ ٹائٹل ہے ان کیاں یوز ہوتا ہے ایسوس آپ کو کبھی بھی کوئی ملے اسپینش تو اس سے پوچھیں کہ تمہارے نام ہے ایسوس تو کہے گا ہاں پوچھیں کس کا ہے تو کہے گا جیزز کرائیس کا نام اور واقعاً صحیح ہے کیونکہ حضرت ایسی کا نام ایسوس ہی ہے ایسوس سے ایسا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ہے یہ خاتون اور اس مکاشفے کے پہلے ہی چپٹر سے کلیر ہو جاتا ہے کہ حضرت مریم نہیں وہ کیسے ہوتا ہے تو پہلے اس کا جواب دے دیا جائے یوہنہ عارف کا مکاشفہ جسے کہا جاتا ہے پہلے ہی اس کا جملہ کیا ہے یہ عیسی مسیح کی طرف سے مکاشفہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے کیا دکھائے جسے جلد ہی پیش آنا ہے حضرت عیسی نے اس دنیا سے اپنے ان ہواری کو مکاشفہ کرایا کب کے جن کو جلا بطن کر دیا تھا ایک جزیرے میں کہ جو یونان کے پاس اس کا ہمارا تفصیل پورا ایک لیکچر ہے شہادت حضرت فاطمہ بائبل میں تو اس میں اور تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں اور آپ کی تقرار بھی باتا لیں تو یہاں پر اصل موضوع کیا ہے جسے جلد ہی پیش آنا ہے یعنی حضرت مریم نہیں یہی ورنہ یہ ہوتا کہ جو کچھ حضرت مریم کے ساتھ ہوا وہ حضرت عیسیٰ نے مکاشفہ میں دکھا دیا ماضی دکھا دیا اس کو پیش آنا ہے اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم یوہنہ تک پہنچایا پہلی چیز انگلیش میں کیا ہے اب یہ مکاشفہ ہے کیا تو اس میں جو ایک اہم ترین موضوع اس کے جانے توجہ دلائیں کہ ابھی سادات یعنی نسل جناب سیدہ کتنے قسم کیے حسنی اور حسینی کتنی ہونی چاہیئے تھی آج یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ہم کہیں کہ یہ سادات حسنی ہے یہ سادات حسینی ہے اور یہ سادات محسنی ہے نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن یعنی جس دن حضرت سیدہ اے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو ذریت رسول اللہ ون تھرڈ قتل ہو گئی ون تھرڈ قتل ہو گئی اس کا بھی سوچا آپ نے اس طرح سے یعنی اس وقت دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی سادات محسنی نہیں ہوگا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا حتی ظہور کے بعد بھی سادات محسنی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کوئی سادات محسنی پیدا ہوا ہی نہیں نہ ہوگا تو پہلی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جس دن حملہ کیا ہے کہ خدا بند تبارک و تعالی کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام حصیہ کی اور تمام مومین جن و انس کی تمام انبیاء تمام حصیہ اور تمام مومین جن و انس کی لانت ہو دشمنان محمد و آل محمد اب سراج جو لقب ہے قرآن میں کس کا ہے رسول اللہ اور قمر جو ہے وہ کس کے لئے ہے مولا امیر المومنین کے الخام میں سے جو آیات کی تعبیل کی جئے اب ان چیزوں کو آپ نے سن لیا اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بیان ہو رہا ہے اب آپ کو اگر اس میں سرچ کرنا چاہیں تو اچھا ہے کہ آپ صرف یہی دیکھئے گا وومن سرچ کرنا چاہیے گا پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا اب یہ گریٹ ونڈر کیا تھا ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا اس کے پاؤں تلے چاند اب یہ اس طرح ترجمہ ہوا ہے یعنی سورج نے گھیرا پھائے اور چاند پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج ہے اس کا پاؤں بھاری ہے یعنی حاملہ ہے اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلہ ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی ہے پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا اب اس کو انگلیش میں ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ اور ٹائم جائے گا لیکن کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو The Book Revelation of John Chapter No.1 وہ Chapter No.12 کی فوراں ابتدائی میں ہے پھر آسمان پر ایک اور نشان نظر آیا وہ کیا نشان ہے ایک بڑا اور آگ جیسا سرخ اشدہا یعنی کوئی ڈریکن اس کے ساتھ سر اور دس سینگھ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا اب یہاں سے اشرف الانبیاء کی ون تھرڈ نسل قتل ہو گئی صحیح اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے اتار کر زمین پر پھیک دیا یعنی آسمان کے ون تھرڈ ستارے توڑ دی اس اشدہے نے اب یہاں پر مسیح بار بار اسرار کرتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ہیں لیکن بعد میں کیا آتا ہے پھر اشدہے کو خاتون پر غصہ آیا اور وہ اس کی باقی اولاد سے جنگ کرنے کے لیے چلا یہاں پر پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ تو ایک تھے یہ باقی اولاد بھی اس خواتین کی اور یہ جنگ جو ہے چلتی چلی جائے گی پھر انہی خاتون کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جو کیا کرے گا خاتون کی اولاد وہ جو اللہ کے احکام پورا کر کے عیسیٰ کی گوائی دیتے ہیں پھر اسی خاتون کی نسل سے کیا ہوگا وہ بچہ جو لوہے کی شاہی اساس سے قوموں پر حکومت کرے گا اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لائے گئے یعنی ان خاتون کی نسل سے جو بچے ہوں گے ان سے مستقل جنگ چلتی رہے گی یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کی تخت کے سائے میں رہے گا اور وہ بچہ جو ہے حکومت کرے گا لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اس اجدہے نے خاتون پر حملہ کیا اور آسمان کے ون تھرڈ ستارے توڑ دی اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا جیسا کہ ارس کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی سال سے اس کے اوپر ہم نے دقت کی اور کرسچن میں بھی اگر آپ جائیں گے حضرات میں کیونکہ یہ حودیوں کا ایسے کو تعلق نہیں ہے تو وہ عام طور پر اس کو ثابت نہیں کر پاتے کیوں کہ وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت مریم کہہ کے لیکن وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے جب چپٹر نمبر ون کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بعد میں ہو کام اور بعد میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جن کا تعلق جو ہے وہ سراج سے ہو یعنی سورج سے اور قمر سے ہو اور بارہ ستاروں سے ہو یہ ساری علامتیں اگر کسی پر منطبق ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہہ ہیں اور انہی کی نسل سے اور انہی کی نسل سے ایک ان کا بیٹا ہوگا جو اسا لوہے کی اسا کے ذریعے سے یعنی لوہے کی اسا مراد ہے بائبل میں یعنی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اب اگر دیکھا جائے صرف مسلمانوں کو مد نظر رکھا جائے تو کس کی نسل سے کس خاتون کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا یعنی تمام شیعہ سنیز سوال کیا تو آپ کو ہر جگہ جواب ملے گا یعنی امام مہندی علیہ السلام کس کی نسل سے ہیں اگر کسی خاتون کی نسل کا ذکر کیا جاتا ہے تو کس کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ السلام ہاں جب کسی مرد کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ذریعت رسول اللہ لیکن ذریعت رسول اللہ بھی اگر ہو تو کس کی نسل سے فوراں کہتے ہیں مولا علی اور حضرت فاطمہ مولا علی کی نسل سے بھی کہا کہ بات مکمل نہیں ہو پاتی کیوں کیونکہ مولا امیر المومنین کے تو اور ازواج سے بھی بچے تھے مولا علی کی ذریعت کے بعد فوراں شرط لگائی جاتی ہے قید کیا جاتا ہے تاکہ بات جو ہے کہیں اور تک نہ جائے پوراں کہا جاتا ہے کہ یہ جو مولا علی کی نسل سے ہوں گے لیکن یہ مخصوص ہوں گے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حق کی نسل سے تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف جگہ پر چھپا کے رکھیں تاکہ وقت آنے پر حجتیں تمام اور بہت ساری چیزیں ایسی یہ یاد رکھیں کہ جو اس وقت بیٹیکن وغیرہ یا مختلف لوگوں کے پاس ہیں کہ جو بعد میں کھل کھل کے سامنے ہیں کہ جنہ میں سے ایک اہم ترین موضوع جو ہم نے توجہ دلائی وہ ایک آئے گا لوگوں کے دن نرم ہوں گے کہ یہ جو اس وقت آنے والا ہے اس کا تعلق جو ہے قصہ ہے انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی ہے کیونکہ امام زمان علیہ السلام اپنی والدہ کے والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچے گا کہاں تک حضرت دعوت اور حضرت دعوت سے لے کر حضرت اسحاق والد کی جانب سے شجرہ پہنچے گا کہاں تک رسول اللہ اور رسول اللہ سے حضرت اسمائیل اور حضرت اسمائیل پہ جا کر اور حضرت اسحاق پہ جا کر حضرت ابراہیم یعنی معاملہ اوپر تک یہ ساری چیزیں سبب بنیں گی اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مسائب کے طور پر کسی بھی عدبار سے کمپرومائز نہ کریں اب ایک واقعہ جو واقعا خود ہمیں بھی اچھا رکھتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا جو نام ہے یہ نام خود ایک دعا ہے اور تعویز ہے نہ فقط حضرت اسیدہ کا بعض دفعہ معاملین کہتے ہیں ہمیں تعویز لگتے ہیں میں نے کئی دفعہ ایسا کیا اور بعض دفعہ لوگوں کے تعجب بس میں نے کہا بس نہیں یہی سب کچھ ہے جب نے توجہ دلائی کہ آیت اللہ برقی طبع طبعی فرماتے تھے کسی سے اگر کہا جائے کہ میں تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی سوائے اپنے آخری نبی کے اور آخری نبی نے کسی کو نہیں دی سوائے اپنی بیٹی کے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا ہمیں بھی دیجئے جب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس وہ کیا ہے تصویح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تو تعویز کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تعویز وحمد سے بہترین تعویز کیا ہے علی محمد جعفر موسیٰ علی محمد علی حسن محمد علیہ السلام انہوں نے لکھ دیئے تعویز اس سے بہتر کوئی تعویز نہیں یہ جو امام زامن کا امام زامن کا کونسپٹ ہے کیوں ہیں یعنی امام رضا علیہ السلام کے نام کے سکے کو خطرناک زمانے میں لوگ رکھ لے دیتے پاس کیسے سکہ ہے کیوں رکھتے تھے کہ اس میں دو معصوم کا نام ہے کیا نام ہے علی بن موسیٰ لہٰذا حفاظت کے لیے دعا کے لیے حفاظت کے لیے برکت کے لیے کیا کرنے خواہ کے شفاہ رکھ لیں بہترین تعویز بسم اللہ لکھ لیا اور ساتھ میں معصومین علیہ السلام کے نام لکھ لیے بہترین تعویز کچھ نہیں لکھا فرض کریں محمد علی لکھ دیا تعویز فاطمہ لکھ دیا تعویز اگر مومنین کیا جاتے ہیں جب تک کوئی چاند تارہ لائنیں نہ ہوئیں اتمنان نہیں ہوتا جب تک بے وقوف نہ بناو خوش نہیں ہوتے لائنیں کھیج کے دو اور تھوڑا سا بے وقوف بناو کیا نام ہے اچھا کب پیدا ہوئے تھے بلکہ پہلے پوچھے پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے نہیں پیدا تو ہوئے تھے کب ہوئے تھے اچھا ماں کا نام کیا ہے پھر تھوڑی شکلیں بناو تھوڑا حساب کرو تھوڑی گردن ٹیڑی کرو پھر خوش ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہیں سیدھا سیدھا اگر آپ دو نا یہ بسم اللہ لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسن جب یہ ہو کہتا ہے کہتے ہیں بس جب تک بے وقوف نہ بناو خوش نہیں ہوتے تو کسی بھی معصوم کا نام رکھ لیں اب آپ کہیں گے اللہ کا نام کیوں نہیں دیکھیں اللہ کا دین ملا ہے اشرف الانبیاء سے اللہ کا نام لینے والے بہت لوگ ہیں کیا وہ سب ہدایت پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلا شک سب سے افضل لیکن ان کا نام لینے والے ہدایت پہ ہیں وہ تو قائدیانی بھی ہیں آئمہ کا نام ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ ہے لیکن آئمہ کا نام ایسا ہے کہ اللہ کی شریعت جو رسول اللہ کے ذریعے سے صحیح ملے گی وہ ان سے ملے گی پس جب آپ اللہ اور محمد کہہ دیں نا تو اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے پتہ نہیں ادھر کہو یا ادھر کہو لیکن جب آپ علی کہہ دیں گے تو یعنی یہاں سے صحیح آپ کو رسول اللہ کی شریعت ملے گی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم آئمہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں اس ویسے نہیں کہ وہ اللہ یا رسول اللہ سے زیادہ ہیں اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول کی صحیح معرفی ان کے ذریعے سے نہ اللہ سے آئمہ کا مقابلہ ہے نہ رسول اللہ سے آئمہ کا مقابلہ ہے خود معلاء امیر المومنین فرماتے تھے عنا عبدالمنعبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام تھے لیکن رسول اللہ کیا فرماتے تھے اہلیت سوائے میرے اور اللہ کے تمہیں کسی نہیں پہچھا آج سے تقریباً دو سو تیس سال پہلے قم کے ایک بہت بڑے مرجے تقلید اور عالم حضرت آیت اللہ العظمہ مرزائ قمی دنیا سے رخصت ہوئے جس طرح سے ایک شعبد باز نے عمل کیا تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے سامنے سے نوالہ ہٹانے کا روٹی ہٹانے کا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جادو وغیرہ چیزیں ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارے ہیں لوگ ڈرتے ہیں حد و حدود ہیں اس کے جن ہے اتنے نہیں ہیں کہ جتنا ہم لوگ ڈرتے ہیں ہر چیز کے اوپر ذکرہ خدا وانتبارک وطالعہ غالب ہے لہذا توقل کرنا چاہئے اور عائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاوں پر چلنا چاہئے تو انہوں نے کسی محفل میں ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے ایک محفل تھی جس پہ کافی لوگ تھے تو وہ کھانا نکل گیا ہاتھ سے یہ سمجھ گئے کوئی گیم ہو رہا ہے البتہ یہ گیم بعض دفعہ جنوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں بعض اور بھی اس میں شوب دے بازی ہیں پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا پھر وہ ہوا پھر مرزا قمی نے اس طرح سے دیکھ کے کچھ کہا اور ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھا لی ہے کچھ دن کے بعد ایک شخص آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مجھ سے بڑے جاتے ہو جائے ہیں کیونکہ آپ نے جو یہ میرا توڑ کر دیا تھا انہوں نے کہا اچھا تم تھے وہ کہا کہ آپ نے کیسے توڑ کیا تھا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اس کا مطلب ہے توڑ کرنے والا جانتا ہے آپ نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا میں نے پتا ہے کیا کیا تھا کیا kişا کیا کہنے لگے میں نے اللہ کو مخاطب کیا یا اللہ تیری بارگاہ میں اگر حضرت فاطمہ کا احترام ہے تو اس کو بادل کرتے ہیں تیری بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا احترام ہے تو اس کو بادل کرتے ہیں اب teams ابھی بس نہیں ہے ہر چیز پر قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور باقی عائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاص اور بہت اہم جو توصل ہے اور جو باستہ ہے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں تمام بندوں پہ اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حجت ہیں اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے دیکھیں بحثوں سے بحثیں نکلتی چلی جاتی ہیں کہ یہاں پر جب امام نے کہا نہنو تو نہنو سے کیا مراد ہے کیونکہ یہ جب انہوں نے فرمایا ہم حجت خدا ہیں تو ہم میں مولا علی شامل ہیں یا نہیں ہیں ہم پر حجت ہیں تو کیا اس میں بھی مولا علی شامل ہوں گے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب مولا امیر المومنین کا مقام مقام امامت کے عدبار سے بلند ہے لیکن بعض صفات جناب سیدہ میں ایسی ہیں کہ جو مولا امیر المومنین میں بھی نہیں ہیں اب یہاں پہ فوراں ہمارے کوئی جاہل لوگ کہیں گے غلو کر دی کونسا غلو کر دی اصلا رسول اللہ میں بھی نہیں ہے غلو ہو گیا رسول اللہ خطن افضل ہے مولا علی خطن افضل ہے لیکن وہ صفات نہیں ہیں مثلا کونسی صفات مولا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ہیں خاتم الانبیاء تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ہیں وہ اشرف الانبیاء تھے رحمت للعالمین تھے نہیں ہے بس یہ صفات جناب سیدہ میں اشرف الانبیاء کی خلقت کے لیے ان کے والد کو میراج پہ بلایا گیا تھا نا لیکن جناب سیدہ کے والد کو بلائے گیا مولا امیر المومنین کی خلقت کے لیے حضرت ابو طالب کو میراج پر بلائے گیا تھا تو اب یہاں پر بحث یہ نہیں ہوتی کہ افضل کون ہے بعض دفعہ بعض صفات افضل نہ ہونے کے باوجود بھی مفضول میں ہوتی ہیں کہ جو افضل میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر پوری دنیا پر جیسی حکومت امام زمان علیہ السلام کی قائم ہوگی کہ ایسی مولا امیر المومنین کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی کیا یہ کہنے سے مولا امیر المومنین سے افضل ہو گئے کیا رسول اللہ سے افضل ہو گئے جیسی عمر امام زمان علیہ السلام کو ملی یہ ایسی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی مولا امیر المؤمنین کو ملی جناب سیدہ کو ملی امام حسن کو ملی باقی آئمہ کو ملی نہیں ملی کیا امام زمان علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں کہا جائے گا نہیں لیکن ایک صفت ایسی ہے جو ان میں نہیں پس بعض اعتبار سے کہا جائے گا کہ جناب سیدہ کہ بعض مقامات ایسے ہیں نورانی کہ جو امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے بھی حجت ہیں نحن حجج اللہ علیہ الباد و جدت و نا فاطمہ تو زہرہ حجج اللہ علینا اب یہ جو کہا ہے ہم پر ہم سے کیا مراد ہیں یعنی آئمہ پر سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور اسی وجہ سے تعرف کر آئے گیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد یہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ جنہ کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کسی بھی معصوم کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یاد رکھیں اور یہ ہم توجہ دلا چکے کہ جس طرح جنت کی چیزوں کو کوئی اس دنیا میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا جبکہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ملیں گی انشاءاللہ وہ وہاں جا کے ملیں گی وہاں جا کے سمجھ جائیں گے لیکن آئمہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ہم وہاں بھی نہیں سمجھ سکتے جنت میں جا کے بھی یہ واضح فرق ہے دیکھیں آپ شیعوں میں اور دوسروں میں یہ واضح فرق ہے اہلِ بیت سے توحید لینے میں دوسروں میں لینے میں وہ لوگ کہتے ہیں جنت میں اللہ کو دیکھیں گے ہم کہتے ہیں اللہ جنت میں بھی نظر نہیں آئے ہم اللہ کی مکمل معرفت جنت میں بھی حاصل نہیں کر سکتے مکمل معرفت کی بات ہو رہی ہے ہمارے پردے ہٹیں گے لیکن مکمل معرفت نہیں ہوگی کیونکہ مکمل معرفت اگر اللہ کی ہو گئی فاللہ محدود ہو جائے گا ہاں وہ گھدے پہ بیٹھنے والے خدا جہنم میں ٹانگ ڈالنے والے خدا بغیر ڈاڑی موچوں کے خدا وہ الگ معاملہ ہے ہم بات کر رہے ہیں اس خدا کی جس کی معرفی اہلِ بیت نے کر رہا ہے جنابِ سیدہ جب محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نور ان کے جسم سے ساتھے ہوتا تھا جو عرشِ الہی تک پہنچتا لیکن جب ضربت لگی ہے تو اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اور ملائکہ بھی فخر کرتے ہوں گے کہ جب جنابِ سیدہ کو محرابِ عبادت میں دیکھتے ہوں گے اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ تو پھر ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ ملائکہ رش کرتے ہوں گے کب جلتے ہوئے خیموں میں شامِ غریبہ میں بھی حضرتِ زینب کھڑے ہو کر نمازِ تحجد پڑھ رہی ہے ایک جلوہ ہمیں نظر آتا ہے جنابِ سیدہ کی عبادت کا لیکن ایک جلوہ ہمیں نظر آتا ہے جنابِ زینب کی عبادت کا کہاں کہ مقتل میں امامِ حسین کی لاش ہے کہ جس کا سرطن سے جدا ہے بیٹوں کی اور بھائیوں کی اور بھتیجوں کی لاشیں ہیں بچوں کی لاشیں ہیں بعض وہ بچے کہ جو روزِ آشور قتل ہوئے جیسے عبداللہ ابن حسن جنابِ حضرتِ علیہ ازغر اور بعض وہ بچے ہیں کہ جب خیموں پہ حملے ہوئے تو اس دوران قتل ہوئے ہیں اس دوران جو ایک نماز نظر آتی ہے جنابِ زینب صلی اللہ علیہ کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں پڑ سکتا اور اس نماز میں وہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مختصر سین قربانیوں کو قبول فرمائے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ آج تمام مسائب تیزی سے بیان کر دیں کہ وہ در کے جس در پر کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے آج جنابِ سیدہ اپنے بابا کے دفن کے بعد سوچتی ہوں گی ہے کاش مجھے دوبارہ وہ آواز آئے کہ میرے بابا دروازے کے پیچھے سے آئے تطحیر کی تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ کہ ہمیں سلام کریں اور میں جا کے دروازہ کھولوں اور مجھے بابا کا چہرہ نظر آئے اور ان کا چہرہ مزید ہشاش و بشاش اور خوشحال ہو جائے کب کہ جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑے اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں میں ان کے سینے سے لگ جاؤں لیکن ایک وقت آیا کہ بنی حاشم کے کچھ لوگ گھر میں ہیں اور جناب سیدہ سہن خانہ میں ہیں ایک شقی نے آکے ندہ دی جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئے ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا تو تصبر کریں کہ جناب سیدہ تو اس تصبر کر رہی ہوں گی کہ کاش میرے بابا کی ندہ آ جائے لیکن اس شقی کی ندہ آتی ہے جو دھمکیاں دے رہا ہے اور پھر ندہ آتی ہے کچھ لوگوں کی کہ جناب نے کہا کہ اس گھر میں جناب سیدہ نے اپنے بابا کو فکارا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد سلام ہو آپ پہ حبیب خدا سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں اب اپنے بابا کو نہیں پکارا جناب فضا کو پکارا یا فضا خوزینی لقد خود لا من فیہ شایا من حملن اے فضا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا اب بعد اشرف الانبیاء یہ ظلم ہوا اور پچھتر یا پچانوے دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کمر جھک کے رہ گئی ہاتھوں میں اسا آگئی اور کھال ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی اس عالم میں جناب سیدہ نے بسید کی کہ علی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دیجے گا مجھے رات کی تاریخی میں حنود دیجے گا مجھے رات کی تاریخی میں کفن دیجے گا مجھے رات کی تاریخی میں مجھ پہ نماز پڑھئے گا مجھے رات کی تاریخی میں دفن کیجے گا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دیجے گا یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی بیان ہوا وَصَلَّ عَلَيْهَ عَلَيْيٌ وَلَمْ يَعْضَنْ عَبَابَ بَكْر کہ علی نے نماز پڑھی فاطمہ پہ اور ابو بکر کو نماز پر آنے کی اجازت نہیں دی اجرکم اللہ یہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ بخاری کا حوالہ ہے ارے کیا ہوا تھا کہ فاطمہ ناراض تھی اور آخر وقت تک ناراض رہی اور بات نہیں کی اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمرین اصد اللہ غالب الا کل غالب کو اطلاع ہوئی کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی مولا امیر المؤمرین آگے بڑھتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے پاس مہنچے تو یہ وسیعت دیکھی اب ایک وقت آیا کہ رات کی تاریخی میں غسل دے رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے حرص کروں کہ بی بی یہ تو مجبوری تھی کہ علی آپ کو غسل دیتے لیکن رات کی تاریخی کا کیوں کہا تو عجب نہیں کہ جواب آئے میں علی کے مسائب کو کم کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ رات کی تاریخی میں میرے زخم پر نگاہ نہ پڑے میرے نیل پر نگاہ نہ پڑے لیکن ایک وقت آیا کہ علی اصد اللہ فاتح خیبر و بدر و خنین کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی بعد میں پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے گریہ کی وجہ کیا تھی تو جواب ملا یا تو زخم پر نگاہ پڑی تھی یا نیل پر نگاہ پڑی تھی علی کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی ایک وقت آیا کہ مولا کی ندہ بلند ہوئی اے حسن آو اے حسین آو اے زینب اور امہ کلسوم آو اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یداہا کہ فاطمہ نے گریہ کیا ایک آہ بلند ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا وزمت ہمائلہ صدرہا اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا خدا کی قسم آتے پہ غیبی نے ندہ دی اے لی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما حسن و حسین کے سمل نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا مولا آگے پڑے حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا لیکن مولا یہ جو آج فاطمہ پہ ظلم ہوا باد اشرف الانبیاء یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پچاس سال کے بعد حسین کا سر تن سے جدا ہوگا جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینا جائے گا کبھی تازی آنے پڑیں گے تو کبھی تماشے اگر فاطمہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو کبھی حسین کا گھراؤ نہ ہوتا اگر مدینے میں فاطمہ کی مظلومیت نہ ہوتی تو کبھی حسین کو اور زینب کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا اگر فاطمہ کے تازی آنہ نہ پڑتا تو کبھی بھی زینب اور امہ کلسوم کے اور سید و ساجدین کے تازی آنے نہ پڑتے اگر فاطمہ پہ تماشا نہ پڑتا تو کبھی بھی حسین کی کم سن بچی پہ تاز تماشا نہ پڑتا اگر فاطمہ کا در نہ جلتا تو حسین کے خیمے کا کبھی حسین کے خیمے نہ جلتے اگر موسن قتل نہ ہوتے تو کبھی علیہ زغر قتل نہ ہوتا پچاس سال کے بعد یہ سارے مسائب بڑی شدت سے دہرائے گئے ایک وقت آیا کہ حسین کا جنازہ ہے جنازے پہ سکینہ کا سر ہے رقیہ کا سر ہے زینب اور امہ کلسوم رقیہ بن تیلی ختیجہ بن تیلی صفیہ بن تیلی فاطمہ بن تیلی ام القرام بن تیلی تمام علی کی بیٹیاں اپنے بھائی حسین کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہیں لیکن مولا آج تو آپ نے حسن و حسین کو بڑے پیار سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا لیکن کل کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹیوں اور حسین کی اور حسن کی بیٹیوں کو جدا کرنے کے لیے کبھی تازی آنے پڑیں گے تو کبھی تمہچے یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما مطلب ہے مطلب ہے